آزادی کا مطلب یہ نہیں جیسا آج کل کچھ نئے پڑھے لکھے لوگوں نے فیس بوک پر سمجھ لیا ہے ہم عقیدے میں بھی آزاد ہے ہم مسائل میں بھی آزاد ہے ہم مزاد میں بھی آزاد ہے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے ہماری قوم کی بیٹیاں خاتن نے جنت کی صیرت کو چھوڑ دے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے مسلم نوجوان رسول اللہ کی صیرت کو چھوڑ دے آزادی کا مطلب یہ ہے ہمیں رسول اللہ کی صیرت کے اپنانے میں آزادی ملے آزادی کا مطلب یہ ہے ہمیں اپنے مذہب پر چلنے میں آزادی ملے آزادی کا مطلب یہ ہے ہمارے لیے جو کھانا حلال ہے اسے کھانے میں آزادی ملے آزادی کا مطلب یہ ہے ہم اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے کون کہتا ہے کہ آپ کو کوئی نماز پڑھنے سے روکتا ہے کہ آپ کو کوئی روزہ رکھنے سے روکتا ہے کہ آپ کو کوئی حج کرنے سے روکتا ہے کہ آپ کو کوئی زکاة دینے سے روکتا ہے نا 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 آج صاحب شیطان حملہ آور ہے ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں ہم نے اپنے ماحول اور مزاد کو بدل لیا ہے لیکن ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچو یہ جتنی پڑھی لکھی مہیلائیں چائنالوں پہ بیٹھ کر آج اسلام کے خلاف ڈیبیٹ کر رہی ہیں ان پڑھی لکھی مہیلائوں سے سلطان رضا اتنا کہنا چاہے گا بڑا ناز ہے تجھے اپنے جسم پہ جو چاہے گی کرے گی بڑا گرور ہے تجھے اپنے حسن پر جو چاہو گی کرو گی تو میں تجھ سے ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں اوہ ساری دنیا کی پڑھی لکھی عورتوں تم جج ہو سکتی ہو تم ڈاکٹر ہو سکتی ہو تم آئی پی ایس افسر ہو سکتی ہو کالیج کی پروفیسر ہو سکتی ہو کالیج میں ٹیچر ہو سکتی ہو ایسوسییشن کی لیٹر ہو سکتی ہو بڑا بہت تمہیں گرور ہے اپنے آپ کے اوپر تم ائیر ہوسٹیج بھی ہو سکتی ہو لیکن ہر بچہ اور بچی پیدا ہونے سے پہلے نو ماہ ایک ماہ کی پیٹ میں رہتا ہے میں کہوں گا بڑا گرور ہے تو جو بچہ تیرے پیٹ میں پلتا ہے نا نو ماہ تیری صحبت میں رہتا ہے ایک کام کر اسے جنم دینے سے پہلے اس کی پیدائی سے پہلے تم نے جتنا پڑھا ہے اس کا کچھ حصہ اسے پیٹ میں پڑھا دے صاحب یہ پڑھی لکھی مہیلائیں کہیں گی سلطان رضا کیسی باتیں کر رہے ہو کیا بول رہے ہو کیا کوئی بچہ ماہ کے پیٹ میں پڑھتا ہے میں کہوں گا یہ تمہاری عقل سے اوپر کی بات ہے بے شک بچہ پیٹ میں پڑھتا ہے ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں مگر آمینہ کے لال کا فرمان غلط نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا اب یاد رکھیے گا صاحب ہاں ہاں ایک بچہ پیٹ میں پڑھ سکتا ہے کہتی ہیں نا بچہ تو تین سال کے بعد پڑھنے کے لائق ہوتا ہے چھ سال کی عمر میں کلاس ون میں جاتا ہے سولہ سال کی عمر میں میٹھی کرتا ہے بچہ پیٹ میں کیسے پڑھے گا میں نے کہا ہاں اس لیے کہ یہ تمہارا جسم ہے تمہاری مرضی ہے تم بچے کو پیٹ میں کیا پڑھاؤگی تم تو بچوں کو گود میں بھی اچھا کردار نہیں پڑھا پاتی تم تو بچوں کو گود میں بھی اچھا کردار و کریکٹر نہیں دے پاتی اس لیے کہ تمہارا کردار ٹھک نہیں ہے مگر یاد رکھنا جس فاطمہ ام الخیر نے کہا تھا مالک و مولا زندگی میری ہے مگر صیرت رسول اللہ کی بیٹی کی ہے آنکھیں میری ہیں مگر حیاء فاطمہ تو زہرہ کی ہے اس غوثِ آزم کی ماں سیدہ فاطمہ ام الخیر نے اپنے بیٹے پیرانے پیر دستغیر شایق عبدالقادر چیلانی کو دنیا میں جنمباد میں دیا ہے بیٹ میں ہی اٹھارہ پارہ کا حافظِ قرآن بنا نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت فیضانِ غوثِ آزم ظاہر سی بات ہے اس کو ذرا سا کھول بابو اس کا آواز کھولو ہم اتنا دبا کے رکھے ہو کہ جب آدمی بولے تو جائے آواز ذرا محبت سے ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ اور ذرا زور سے بولے یا رسول اللہ اور ذرا پیار سے بولے یا حبیب اللہ اب ذرا سنیے آج کے جلسے سے یہ پہلا پیغام آپ کو لے کر کے جانا ہے آپ فاتحہ کراتے ہیں نا سرکارِ غوث کا خوب شوق سے کرائیے گھر میں بیٹھئیے محبت سے دسترخان لگائیے بیوی کو بھی بیٹھائیے بچوں کو بھی بیٹھائیے خود بھی بیٹھئیے اپنی بیٹیوں کو بیٹھائیے اور بیٹھا کر کے پیار سے کہیے اے میرے شہزادوں آج ہم جس سرکارِ غوثِ عظم کا فاتحہ کرانے جا رہے ہیں جانتے ہو ان کی شان ان کی شان یہ ہے ہم لوگ دنیا میں آ کر پڑھے ہیں اور سرکارِ غوث تو ماں کی بیٹ میں ہی قرآن پڑھنا سیکھ گئے ہیں جانتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے پوچھیں گے اببہ حضور کیا کوئی ماں کی پیٹ میں پڑھنا سیکھتا ہے ماں کی پیٹ میں کیسے پڑھے گا ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنے بچوں کو موٹو پتلو کا قصہ بہت سنایا ہے آپ نے اپنی اولادوں کو یوٹیوب پر چائیں نہ لے اور صاحب کارٹون اور فلمیں بہت دکھائی ہیں ذرا سا غوثِ عظم کی صیرت بھی سنائیے سرکار غوثِ عظم کا کردار بھی ان کی زندگی میں اتار کر دکھائیے آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے پوچھیں گے اببہ حضور سرکار غوثِ عظم پیٹ میں کیسے پڑھے تھے اب مسکرا کر بتائیے جانتے ہو ان کی والدہ حافظِ قرآن تھی وہ پیٹ میں تھے تو روزانہ قرآن پڑتی تھی ہمارے بڑے پیر تستگیر قرآن کو سن کر یاد کر لیا کرتے تھے جانتے ہیں جب آپ کے بچے اسے سنیں گے کہیں گے اببہ تو کیا ہم بھی امہ سے قرآن سن سکتے ہیں کیا ہم بھی اپنی بہن سے قرآن سن سکتے ہیں کیا آپ بھی کیا ہم بھی آپ سے قرآن سن سکتے ہیں اے میری قوم کی ماں یاد رکھنا آج ہمارے گھروں میں ٹی بی کی آوازیں تو آ رہی ہیں مگر قرآن گلاب میں صرف ڈھکا ہوا ہے آج ہمارے گھروں میں قرآن ہے مگر تلاوتِ بند ہے آج ہمارے پاس گھروں میں ماں باپ کے گھر سے لائے ہوا جانیماز بھی ہے مگر آج اس پہ نمازیں نہیں ہو رہی ہیں میں آپ سے کہوں گا میری قوم کی شہزادیوں آج زمانہ بیت المقدس کی لرائی لر رہا ہے میں کہوں گا جس قوم کے نوجوان آج اپنی بستی کی مسجدوں تک نہیں جا پاتے وہ بیت المقدس تک کیسے جائیں گے اس لیے پہلے تلاوت کرو خود عبادت کرو بچوں کو باوکار بناو تاکہ تیری اولادیں پہلے اپنی بستی کی مسجد کی حفاظت کرنے والی بن جائیں انشاءاللہ یہی اولادیں بیت المقدس کی بھی حفاظت کرنے والی بن جائیں گی بولی ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے کتنے لوگ چاہتے ہونا چاہیے جب آپ پیچھے سے آواز لگائیے ایک بار پیار سے بولیں سبحان اللہ ایک بار اور محبت سے بولیں الحمدللہ ظاہر سی بات ہے آج ہم جس سماج میں جویت اور زندہ ہیں آپ ذرا سا سوچیں کیا بابا چل گئی صاحب کیا معاملات بدل گئے ہم اتنے بجدل ہو گئے ہم اتنے کمزور ہو گئے ہم اپنی بیویوں کو دین نہیں سکھا پاتے ہم اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنا پاتے آج باپ اتنا کمزور ہو گیا بیٹا شامنے سامنے مازاللہ شراب پی رہا ہے مگر باپ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے بیٹی سامنے سامنے باپ کے بائی فرینڈ کے ساتھ زندگی گزار نہیں ہے مگر ماں اور باپ بولنے کے لائق نہیں رہ گئے سماج اتنا بگر گیا کہ اب کون کس کو کیا بولے جانتے ہیں ہم لوگوں کی تقریر کا انجام کیا ہے وہی انجام ہے جو محرم کے بعد تازیہ کا انجام ہوتا ہے سال بھر دیکھئے گا دس دن یا حسین جا حسین تاجیہ کے لیے جان دے دیں گے اور محرم کے بعد تاجیہ کہاں ٹوٹ پھوٹ کر پڑا ہے جانور پہ شاب کر رہا ہے گتہ پہ شاب کر رہا ہے پلی پا کھانا کر رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہی حال ہماری تقریروں کا بھی ہے خوب نعرہ تقبیر خوب سبحان اللہ کیا خطاب ہوا مگر اس کے بعد کا انجام کیا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے نہیں سوچا تو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے آج ہم مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں آج ہم بزرگوں کے عرص کی تقریبیں کرتے ہیں مگر ہم اپنی اولادوں کو سرکار غوثِ عظم کا کردار نہیں سکھاتے ہم اپنی اولادوں کو صاحب غوثِ عظم کے غوثِ عظم کے کردار و کریکٹر سے واقف نہیں کراتے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچو وہ اسلام جس نے کہا تعلیم ہی زندگی کے لیے اصل مقصد ہے آج ہم اس مقصد سے ہٹ گئے آج ہماری زندگی میں صاحب کو لگزتیں نہیں ہیں حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے اللہ اللہ ایک پڑھا ایک نوجوان ایک پڑھی لکھی عالمہ لڑکی پر عاشق ہو گیا صاحب ہر روز گلی میں اس کا پیچھا کرتا جب پیچھا کرتے ہوئے چلتا ایک رج اس عالمہ لڑکی نے مر کر پوچھا اے نوجوان ہر روز میرا پیچھا کیوں کرتے ہو اس نوجوان نے کہا شہزادی میں تیرے حسن کا دیوانہ ہوں میں تیرے حسن کا مستانہ ہوں اس نے کہا اچھا میرے حسن کے دیوانے ہو مجھ سے پیار کرتے ہو مجھ سے محبت کرتے ہو کہا ہاں میں آپ سے پیار بھی کرتا ہوں محبت بھی کرتا ہوں کہاں میں نے سنا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے لیے جان دے دیتا ہے ہر کام کرنے کو تیار ہوتا ہے ایک کام کرو تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری ایک بات مان یا کہا اس نے میری ایک بات مان لو ایک بات اس نے کہا منظور ہے ایک بات کیا کرو رو بات کہو آسمان سے چاند تارے طور کا لاؤں کہو آسمان سے میں تیرے لیے کیا لا دوں بول تو کیا چاہتی ہے اس نے کہا نا یاد رکھنا ہمیں کچھ نہیں چاہیے میری ایک خواہش ہے کہا کیا کہا میں عالمہ ہوں عالمہ ایک کام کرو جاؤ چالیس روز عمر ابن خطاب کے پیچھے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ لو نماز کے بعد آنا پہلے نکاح کرنا پھر میں تیری ہو جاؤں گی تو میرا ہو جائے یاد کیجئے گا عالمہ لڑکی نے کیا کہا پہلے نکاح نو گیف نو سلام نو کلام کوئی بات نہیں ہوگی پہلے نکاح مگر آج لڑکے لڑکیوں میں ٹرین چل گیا نکاح بعد میں گفتگو پہلے نکاح بعد میں تحفہ پہلے نکاح بعد میں تحائب پہلے شرم کی حد تو یہ ہو گئی کہ اب نوجوان لڑکے فون کر کے پوچھتے عزرت ٹیلی فون پہ نکاح ہو سکتا ہے اس لیے میں خبردار کر رہا ہوں تا ٹیلی فون پہ نکاح ہو سکتا ہے میں نے کہا بلکل نہیں ہو سکتا قادب وندی وہاہ بھی تو پڑھا رہے ہیں میں نے کہا کہ وہ کب کمینے اب اچھے تھے جو رسول اللہ کے نہیں ہوئے وہ اس قوم کے کیا ہوگا میں نے کہا ہاں اس ملک میں ایک جگہ ہے جہاں ٹیلی فون پہ نکاح ہو تھا اس جگہ کا نام حیدر آباد ہے حیدر آباد کیوں تو وہاں عورتیں طلاق بھی دیتی ہیں اور عورتیں ٹیلی فون پہ نکاح بھی کرتی ہیں میں کیوں سعودھان کر رہا ہوں نہ سیاہی کے ہیں دشمن نہ سفیدی کے دوست ہم کو آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں تاکہ میری قوم کا کوئی نوجوان جب عرب پتی بنے نہ تاکہ کسی کے کال پہ بھروسہ نہ کھے اب وہاں ٹرینڈ چلا ہے وہ دیکھتی ہیں کون لڑکا امیر ہے خون پہ بات ہو گئی لڑکا بیدیس میں کما رہا ہے موبائل پہ نکاح کر لیا خرج بھیجو اب لڑکا ماں باپ کو بھول گیا اور نئی نئے ویلی موبائل پہ جسم دکھانے والی دلہن کے چکر میں پڑ گیا اب پورا مہینہ بھیجتا رہا جب پوری دو سال کی کمائی بھیج لیا اور آنے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ اب تو نکاح دو سال پہلے کیا تھا میں آ رہا ہوں تو اس نے ادھر سے تین طلاق لکھ کر کے بھیج دیا کہا خبردار ہم ٹیلی فون پہ نکاح بھی کرتے ہیں اور ٹیلی فون پہ طلاق بھی دیتے ہیں آج کے بعد کبھی ملنے کی کوشش نہ کرنا تب وہ دور کر آتا ہے مولانا صاحب بہت غلط ہو گیا ہم نے بہت برا کر لیا ہماری ساری کمائی لٹ گئی میں برباد ہو گیا یاد رکھنا اسلام تجھے برباد ہونے کی اجازت نہیں دیتا اسلام تجھے آباد ہونے کی اجازت دیتا ہے اے میری قوم کے نوجوانوں کسی حسینہ کی یاد میں مرنے کی کوشش مت کرنا کسی حسین دوشجہ کی یاد میں اپنے یاد میں یاد رکھنا جان دینے کی کوشش نہ کرنا یاد رکھنا یہ حسن جوانی عارضی ہے محبت تیرے پیچھے تو اور بھی ہے یار یہ جوانی کے چکر میں تو کیوں پڑ گیا کیا تجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات یاد نہیں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے فاتح بیت المقدس ہے یاد رکھئے گا سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب قدم رکھا تو کہا اے لوگو یہ تم نے میری راہ میں پھول کیوں بیچھا دیئے ہیں کہا حضور آپ کے استقبال میں کہا کیا تجھے نہیں معلوم ایوبی پھولوں کو کچھلنے نہیں آیا ایوبی پھولوں کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے دیکھا حسین و جمین لڑکیاں دونوں طرف کھڑی ہیں کہا میرے محل میں اور میری حکومت میں ان لڑکیوں کی کیا ضرورت کہا حضور یہ خادمہ ہے یہ خدمت کرتی ہے آپ سے پہلے کے بادشاہوں کی خدمت کرتی تھی کہا نہیں ہم مسلمان ہیں جیسے میری بیٹی بیٹی ہے ویسے دوسروں کی بیٹی بھی بیٹی ہے جیسے میری ماں ماں ہے ویسے دوسروں کی ماں بھی ماں ہے جیسے میری بہن بہن ہے دوسروں کی بہن بھی بہن ہے تم کیا چاہتے ہو ایوبی کی تلوار ان حسین لڑکیوں کی ظلفوں میں اولچ کر کے رہ جائے نہ 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 ان لڑکیوں کو اپنے گھروں کو بھیج دو اور ان کا وظیفہ مقرر کر دو تاکہ یہ لڑکیاں غلط قدم نہ اٹھا سکیں میں آپ سے گزارش کروں گا آپ باپ ہیں اپنی بیٹی کی ہر خواہش کا احترام کیجئے آپ ماں ہیں آپ اپنی بیٹی کی ضرورت پوری کیجئے آپ بھائی ہیں آپ اپنی بہن کی ضرورت پوری کیجئے آپ شوہر ہیں اپنی بیوی کی ضرورت پوری کیجئے اگر آپ ضرورت پوری نہ کریں ہو سکتا ہے اس کا قدم بھگ جائے آپ بہن کی ضرورت پوری نہ کریں ہو سکتا ہے اس کے قدم میں لگشا جائے ہو سکتا ہے اسے صاحب اسے بلٹ پسند ہے کوئی بلٹ پہ چلانے والا نوجوان پانسو ہزار روپے کے چکر میں اس کی عزت نہ لوٹ لے ایسا نہ ہو اس لیے میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا یاد رکھنا کبھی بہنوں کو نہ نہیں کہنا تیری بہن کی جو ضرورت ہو کہہ دینا وہ میرے گھر کی شہزادی یہ سب تیرا ہے کوئی ضرورت ہونا تو کسی امیر کی دولت پہ نگاہ نہ ڈالنا تیرا باپ قریب ضرور ہے مگر اپنی بیٹی کو کھلانے کے لیے غریب نہیں ہے اپنی بیٹی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے غریب نہیں ہے اے میری بیٹی میں تیرے لیے دندات مشکل کر سکتا ہوں لیکن تُو نے اگر غلط قدم اٹھا لیا تو میں اس بے عزتی کو کبھی پرداشت نہیں کر سکتا ہوں یاد رکھنا اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ اپنی بیویوں کا خیال لکھو